تو دوستو میں آیا ہوں آج ایک مجددار ٹرک لے کے جوستو جس ٹرک کی ہیلپ سے آپ بینہ جیٹ پیک اور بینہ سٹیل سوٹ کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں یہاں دوستو یہ دیکھئے ابھی آپ کا روپیرو ہوا میں اڑ رہا ہے وہ بھی بینہ کسی سٹیل سوٹ اور جیٹ پیک کے تو دوستو یہ ٹرک ہمیں ٹپسن دالا نے بتائی اور یہ ٹرک بہت ہی کمال کی ہے دوستو اگر آپ کے پاس سٹیل سوٹ نہ ہو اور جیٹ پیک نہ ہو تو دوستو پھر بھی آپ ہوا میں اڑ سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی ہمارا روپیرو اڑ رہا ہے دوستو اس ٹرک کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا تو چلیے جلدی سے ہم چلتے ہیں ہمارے ٹپسن دالا کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کی ایسا جادو کیسے ہو سکتا ہے ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ آج میں لیکی آیا ہوں بہت دماغے دار ویڈیو تو چلیے جلدی سے گیمپلے سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے ٹپسن دالا کے پاس تو دوستو ابھی ہم سٹیل سوٹ سے اڑ کر جا رہے ہیں ہمارے ٹپسن دالا کے پاس اور یہ لو دوستو کتنے جلدی ہم پہنچ بھی گیا ہے ٹپسن دالا کے گھر پہ تو چلیے دوستو چلتے ہیں ٹپسن دالا سے بات کرتے ہیں ہلو ٹپسن دالا ارے آو چھوٹے آو اور سناو تمہارے کیا حال چال ہیں ارے ٹپسن دالا میں تو ایک دم فرس کلاس ہوں یار میں آپ کو تھینکیو بولنے آیا ہوں کیوں کہ لاشٹ ٹائم آپ نے ہمیں جو ٹرک بتائی تھی اس ٹرک سے یار ہمارا رو بوٹ بھی اب میری طرح رو پھیرو کی طرح ہوا میں اٹھ سکتا ہے ٹپسن دالا تینکیو سو مچ یار کیا مس ٹرک بتاتے ہو یار ٹپسن دالا آپ آپ کے پاس ایسی ٹرک آتی کہاں سے ہے ارے آرے چھوٹے بس یہی بات مت پوچھ کی آتی کہاں سے یہ ٹرک بس تیرے بھائی کو بہت ساری ٹرکس بتایا اتنی ٹرکس بتایا ہے کہ میں نے تجھے ابھی تک کچھ بتایا ہی نہیں ہے جو میں نے بتایا وہ ٹرکس تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو رو بوٹ کو کیا تجھے بھی ہوا میں اڑا دوں ارے ارے ٹپسن دالا میں تا ہوا میں اڑتا ہوں کیونکہ میرے پاس جیٹ پیک بھی ہے اور سٹیل سوٹ بھی ہے تو میں ان دونوں کی حال سے بہت ہوا میں اڑتا ہوں اچھا چھوٹے وہ تو کچھ بھی نہیں میں تجھے بینہ جیٹ پیک اور بینہ سٹیل سوٹ کے بھی ہوا میں اڑا سکتا ہوں صرف میری ٹرک سے کیا بات کر رہے ہو ٹپسن دالا ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب بینہ جیٹ پیک کے اور سٹیل سوٹ کے میں ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا ٹپسن دادا ایسا میری ٹرک سے ہو سکتا ہے چھوٹے میری ٹرک پہ تجھے ویسواس نہیں ہے کیا اری نہیں ٹپسن دادا میرے کو پورا ویسواس ہے آپ کی ٹرک پہ لیکن یار سچ میں ایسی ٹرک ہے تو مجھے جلدی سے بتاؤ نا تاکہ ہماری بہت سے ویورس ہیں ان کو جیٹ پیک اور سٹیل سوٹ خریدنے کے لیے پیسے کرچنے کرنے پڑیں گے اور میں بھی جو میرا جیٹ پیک اور سٹیل سوٹ ان کو بیچ دوں گا پھری میں یار ویسے اوڑ لیں گے تو جیٹ پیک اور سٹیل سوٹ کی کیا ہی جڑوتے ٹپسن دادا وہ ٹرک مجھے جلدی سے بتاؤ ایسی کونسی ٹرک ہے جس سے بینہ جیٹ پیک اور سٹیل سوٹ کے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے دیکھ چھوٹے میں تجھے وہ ٹرک تو بتا دوں گا لیکن اس ٹرک کے بدلے تجھے میرا ایک مصن کنا ہوگا سب سے پہلے ٹھیک ہے ٹپسن دادا میں تیار ہوں آپ مجھے مصن بتاؤ کونسا مصن ہے میں ابھی کر کہتا ہوں اور پھر وہ ٹرک مجھے یار پلیز جلدی سے بتا دینا ہاں چھوٹے ٹھیک ہے میں تجھے جلدی سے وہ ٹرک بتا دوں گا لیکن پہلے تو وہ مصن کر گیا ٹھیک ہے ٹپسن دادا کیا مصن ہے مجھے جلدی سے بتاؤ چھوٹے مجھے ایک گھنڈے کا مطلب انڈرورڈ بھائی کا کول آتا ہے اور وہ مجھے جان سے مانے کی دھمکی دیتا ہے تو چھوٹے میں چاہتا ہوں کہ اب جب وہ کول آئے تو تو اس سے بات کرے اور وہ جہاں تجھے بلاتا ہے وہاں جا کر ان کی بینڈ بجا دیں ارے بس کیا ٹپسن دادا اتنی سی بات ہے ایک گھنڈے کو ہی تو پیٹنا ہے ٹھیک ہے کول آنے دو ٹپسن دادا میں جاؤں گا آپ کی جگہ اور اس گھنڈے کی دھلائی کر کے آؤں گا ہاں چھوٹے یہ بالکل صحیح رہے گا بس ٹائم ہو گیا اب اس کا کول آنے ہی والا ہوگا اور یہ لے بھائی چھوٹے کول آ گیا لے تو بات کر چھوٹے الو ہاں ٹپسن کے بچے تجھے میں نے پیسوں کا انتجام کرنے کے لیے کہا تھا ہو گیا انتجام ہاں ڈون بھائی پیسے کہاں لے کر آنے ہیں کسینوں کے پاس والے بیچ پر لانے ہیں پیسے میں وہیں تیرا انتجار کر رہا ہوں اوکے ڈون بھائی میں ابھی آتا ہوں اوکے بھائی تو ٹھیک ہے ٹپسن دادا ڈون نے مجھے اپنی لوکیشن بھیج دی ہے اور میں جاتا ہوں ابھی اس کی بینڈ بجا کے آتا ہوں تو چلیے دوستو جلدی سے ہم چلتے ہیں اس ڈون کی بینڈ بجانے کے لیے کیونکہ یار وہ ٹپسن سے وصولی مانگ رہا ہے پیسے مانگ رہا ہے تو ہم اسے ابھی پیسے دے کے آتے ہیں مطلب کی ہم اس کی لات غصے سے پٹائی کر کے آنے والے بہنکر والی جان سے مار دیں جان کے بچے کو جو ہمارے ٹپسن دادا کو پریسان کر رہا ہے اور دوستو یہ مسن کرنے کے بعد ہمیں ملنے والی ہے وہ ٹرک جس سے ہم فری میں بینہ کسی جیٹ پیک اور سٹیل سوٹ کے ہوا میں اٹھ سکتے ہیں تو دوستو ہمیں یہاں کھڑا ہونا ہے تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اور بھائی یہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے دسمانوں کو مارنا ہے تو دوستو ہمیں ایک گن مل چکی ہے اور اس گن سے ہم ان سبھی دسمانوں کی ابھی بینڈ بہ جاتے ہیں کہ دو منٹ میں یہ جتنے بھی انیمیز ہیں سب کو مارنا ہے او بھائی مار دی ہم نے لیکن یہ کیا دوستو یہ اس گن کے پاس تو بہت سارے گنڈے ہیں یار کتنے سارے گنڈے آگئے دوستو ہم نے ابھی کتنوں کو مارا تھا اور دیکھو پھر سے کتنے سارے آگئے چلو کوئی نہیں ہم ان کو بھی مار دیتے ہیں اور یہ لو دوستو بس یہ ایک بچی اسے تو لات مار کے ماروں گا میں کک سے مارنے والا ہوں اور یہ لو دوستو ایک کک مار دی لیکن یہ ابھی سائد مری نہیں ہے اسے چل کے ایک کک اور مارتے ہیں دوستو اس کے بعد بس کام ختم اپنا لیکن ان میں بڑا ڈون ہے کون یہ نہیں پتا چلا چلیے دوستو یہ بھی مر گئی اب ہم چلتے ہیں او بھائی یہ کیا ہے پھر سے آگئے ایک ڈون یار یہ کیا سین چل رہا ہے دوستو اس ڈون کے پاس تو بہت سارے گنڈے لوگ ہیں مار مار کے ہم پریسان ہوگے بھائی کتنوں کو ماریں گے کتنے مار دی ہیں ہم نے پھر بھی آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے اس کی تو میں فٹبول بنا دیا دوستو چلو کوئی نہیں یہ لاش ٹائم دیکھ لیتے ہیں کتنے گنڈے ہوں گے جادہ جادہ اس کے پاس میں دس بیس بس اتنی تو ہوں گے ان کو ابھی ہم مار دیتے ہیں ہماری گنڈ بہت ہی جادہ پاورفل ہے دوستو یہ مجھے لگتا ہے اس بار سارے گنڈے ختم ہو جائیں گے ہم سب کو مار دیں گے دوستو یار جلدی سے مر جاؤ مجھے ٹپسن سے وہ ٹرک جاننی ہے تو دوستو ہم نے ان کو مار دیا ہے اور یہ کیا سین ہو گیا نہیں بھائی ہمیں کچھ نہیں خریدنا اور دوستو ہمیں پیسے ملیں ان کو مارنے کے بدلے میں واہ کیا بات ہے تو دوستو اس کے علاوہ ہمیں اور بھی ریوورڈز مل رہے ہیں تو چلی ان کو بھی کلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ٹپسن کے پاس یہ کونسے ریوورڈز ہیں بھائی ان میں بھی پیسے ملیں گے واہ دوستو کیا پاتے پانچہ جار روپے اور مل گئے ابھی تو اور بھی باقی ہے اور مل گئے چلو دوستو ہم نے سارے ریوورڈز کلیکٹ کر لی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں ٹپسن کے پاس فٹا فٹس سے اڑ کر کیونکہ یار وہ ہمیں بتانے والا ہے ایک مست والی ٹرک جس سے ہم آئرن سوٹ اور بینہ کسی جیٹ پیک کے ہوا میں اٹھ سکیں گے دوستو ابھی ہم آئرن سوٹ سے اٹھ رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھو ہمارے ہاتھوں میں سے اور پیروں میں سے کچھ لائٹیں نکل رہی ہیں یہ لائٹس ٹائپ کی ہیں یہ نائٹرو گیس ہوتی ہیں اور یار ان کی وجہ سے ساؤنڈ بھی کافی ہوتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں تو کافی جیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے دوستو تو بینہ ان سب کے اٹھیں گے تو کوئی ساؤن نہیں ہوگا اور ہم بلکل سائلنٹلی اٹھ سکیں گے ہوا میں مچا ہی آلگا جائے گا تو چلیے دوستو ہم پہنچ گئے ہیں ٹکسن کے پاس بات کرتے ہیں ہاں جی ٹپس اندادہ ہم نے آپ کا مشن کر دیا ہے اب جلدی سے اپنا ہمیں وہ ٹرک بتا دو جس سے کہ ہم بینہ جیٹ پیک اور آئرن سوٹ کے ہوا میں اٹھ سکیں ہیں بڑی سی بیلڈنگ کے اوپر جانا ہے اور اس بیلڈنگ پہ جانے کے بعد تمہیں سپر ہیرو والا کوسٹیوم لے لینا ہے اور سپر ہیرو کا کوسٹیوم پہن کر تمہیں اس بیلڈنگ سے چھلانگ لگانی ہے جب تم نیچے آگے گینے لگو تو اسی ٹائم تمہیں شوپ میں جا کر سپر ہیرو سے روپ ہیرو بننا ہے ہاں چھوٹے تمہیں روپ ہیرو کا سوٹ پہن لینا ہے اور جب تم نیچے گیر ہو گے تو پھر دیکھا جادو تم بینہ کسی آئرن سوٹ سٹیل سوٹ اور بینہ کسی جیٹ پہ کے ہوا میں اڑ پاؤ گے چھوٹے جاؤ اور یہ جلدی سے ٹرک یوز کرو ٹھیکہ ٹپ سندادہ میں ابھی جاتا ہوں اور اس ٹرک کو یوز کرتا ہوں تو چلیے دوستو ابھی ہمیں جانا ہوگا سب سے بڑی بیلڈنگ پہ سب سے بڑی جاری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ایک ٹھیک ٹھاک سے بیلڈنگ پہ چلتے ہیں جہاں سے جمپ لگانے میں مجھا بھی آئے ہمیں تو دوستو یہ سامنے والی بیلڈنگ میرے ساب سے ٹھیک رہے گی جلدی سے ہم وہاں چلتے ہیں ابھی ہم آئرن سوٹ سے اڑ کے آئے ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد ٹرک یوز کرنے کے بعد ہو سکتا ہے سائے ٹرک صحیح نکلی تو ہم بینا آئرن سوٹ یعنی کہ بینا سٹیل سوٹ اور جیٹ پک کے ہی ہوا میں اڑیں گے یار دوستو مجھا ہی آ جائے گا پھر تو اور یلو ہم اس بیلڈنگ کے اوپر آ گئے ہیں اور دوستو یہاں سے دیکھتے ہیں کس سائیڈ میں کودنا صحیح رہے گا اوہ بھائی اتنی اوپر سے کودنے والا ہوں میں سچنا مجھے تو چکر آ رہے ہیں دوستو تو دوستو ابھی ہم سپر ہیرو بن جاتے ہیں جلدی سے کیونکہ اتنی اوپر سے کودنے کے لیے سپر ہیرو بننا پہنچ جاری ہوتا ہے تو دوستو یلو ہم نے سپر ہیرو کو ایکوپ کر لیا ہے اور ٹینٹنین یہ دیکھو آپ کا روپ ہیرو سپر ہیرو بن گیا ہے دوستو جیسا ہی ہمیں ٹپسن نے بتایا تھا تو اب ہم یہاں سے جمپ کرنے والے ہیں اور یہ بھائی نیچے گرنے سے پہلے ہمیں روپ ہیرو بننا ہے تو شوپ میں آ گئے اور سپر ہیرو کو ہم نے انیکوپ کر دیا ہے دوستو تو یلو ہو گیا بھائی ہو گیا اور یلو ٹینٹنین ہم روپ ہیرو تو بن گئے ہیں لیکن او بھائی کم مال ہو گیا دوستو جیسا کی یار ٹپسن نے بتایا تھا بلکل اس کی ٹرک ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کر گئی دوستو یہ دیکھو ہم اب بینا کسی جیٹ پیک اور بینا سٹیل سوٹ مطلب کی بینا آئرن سوٹ کے ہم اڑ رہے ہیں ہوا میں دوستو دیکھا آپ نے یار مطلب آئرن سوٹ سے ہم جب اڑتے ہیں مطلب کی جب سٹیل سوٹ سے ہم اڑتے ہیں نا دوستو تو ہمارے ہاتھوں سے اور پیروں میں سے ایک الگ ہی طرح کی لائٹ نکلتی ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کچھ بھی نہیں نکل رہا اور بھائی بلکل بھی آواز نہیں آرہی ورنہ سٹیل سوٹ میں اتنی جادہ آواز آتی ہے نا اڑنے کی لیکن اس والی ٹرک سے تو دوستو کمال ہو گیا کوئی ساؤنڈ بھی نہیں آرہا اور کافی مجھا آرہا ہے دوستو اڑنے میں یار ایسے لگ رہا ہے جیسے تو اب میں ہی سوپر ہیرو بن گیا ہوں دوستو مطلب کی یار جس طریقے سے سوپر ہیرو بینہ آواز کیے اڑتا ہے اسی طریقے سے آپ کا روپ ہیرو بھی اڑ رہا ہے تو دوستو اس ٹرک کو یوز کر کے آپ بھی یار جیٹ پیک کے اور آئرن سوٹ کے پیسے بچا سکتے ہو اور یار سب سے بڑی بات آئرن سوٹ اور جیٹ پیک میں اتنی جیدہ آواز آتی ہے نا مطلب ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس آواز سے اور دوستو اب تو کوئی آواز نہیں آرہی اور دیکھو کیا مست لگ رہا ہے یار سوپر ہیرو ہوا میں اڑتا ہوا تو دوستو جلدی سے آپ بھی اس ٹرک کو یوز کرو اور مجھل ہو یار اڑنے کے تو دوستو آج کی یہ ٹرک آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتانا اور سیم ٹرک یوز کر کے ہم روپوٹ کو بھی بینہ جیٹ پیک کے اور بینہ آئرن سوٹ کے ہوا میں اڑا سکتے ہیں بلکل روپ ہیرو کی طرح اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی دوستو کمنٹ کر کے یہ بھی بتانا ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو جلور سے سبسکرائب کرنا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے